پہلے ساتھ سنجی پیاسے کی ستگرو ستنام ساتھ 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 س پوٹی پوٹی پرنام ہے ویلی آپ کو جیوانے کی سب چیز تک کر رہی ہیں یہ گدہ بھائی نمیت بن آپ کے سمکش آتا ہے وہ نیس سبد میں مجھے دات دیتے ہیں اور میں اس کو خار اور اکشر میں بدل کے آپ کے کانوں تک پنچاتا ہوں تو پیاری سیلسنگی جیون میں ہمیں تین باتیں سمجھ میں آ جائیں تو جیون سپر ہو جاتا ہے کہاں سے آئے کہاں ہے جانا اور کس کو ہے پانا کہاں سے آئے کہاں ہے جانا اور کس کو پانا تین باتیں آپ سمجھ جاؤ تو پیاری سیلسنگی سنسار مہانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اسی کی اوپر آج ہم بھولنے جارے ہیں کیونکہ سنسار میں تین چیزیں آپ نے دیکھا تین دیوتا ہیں بلکل شیطن ہیں ہمارے بلکل اسی طرح سے تن ہے من ہے اور آتما تین چیزیں اسی طرح تمہاری آتما میں تین چیزیں ہیں پریم ہے ست ہے اور آنند ہے اسی طرح تین لوگ ہیں بطان لوگ ہے سن لوگ ہے اور مما سن لوگ ہے اسی طرح تین دیوتے ہیں آپ کے پاس تو پیارے سالسنگ جی اگر آپ ان چیزوں کو سمیتے ہوں تو پھر دو چیزیں اور ہیں جن کو جاننا آتی ہے وشک ہے وہ انہی سے سربندیت ہیں ایک تمہارے من اور تن سے سربندیت ہے تو تیسرا بن جاتا ہے دوسرا تمہاری صورتی اور نرتی ہے اور اس نے اپنے شروت میں سمالا ہے تین ہو جائے تو یہ تین کی پردھا بڑی پیاری ہے تانوان اور اونکار ایک پکو کے سرتی نرتی اور ست پرش تین ہوگی تو سادک گروہ اور ست پرش اسی طرح اسی طرح سے شش مان اور روح تین کا جوڑ بڑا پیار ہے یہ تانوی تین چیزوں سے سینٹر میں آپ کا پیٹ آ جاتا ہے نیچے لیبز اور اوپر سادک اس لیے جو سینٹر تانو اس میں دونوں ہاتھ آ جاتے ہیں لیبز میں دونوں پاؤں آ جاتے ہیں تو سر کی حصے میں آپ کے پاس جو ہے کرم اندریہ گیان اندریہ آ جائے تو اسی طرح سے نو دوار سنسار دسمہ یوں عیسیٰ سارہ سنسار نو دوار ہمیں سمتہ ہے تم نے دسم دوار اوپوانا ہے اور دسمے دوار سے گیار میں تک جانا ہے جو سنتوں کا دوار ہے وہ یار من سے جانا ہے جو یوگی جتی ستی سنیاسی برم چاری گیانی ان کا دسم دوار آخری تو سنتوں کا گیار من دوار اس تیرا سے حصت م چکر گیار من دوار تو سنسار کے ساتھ سے کر اور مرم کار میں سرب وں میں دیو لوگ میں پتر لوگ میں مشرام سب 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 پہلے آگ کے پاس یہ چیز لاؤں گا پیار سن دی سوئی تو آگ نے دیکھی سر نے دیکھی لیکن سوئی کا کام بڑا کمال سوئی میں دھاگ ڈال دو تو بہت کام ہو جاتے وہ دھاگ کو جدر آپ لگانا چاہتے جیسے مورنا چاہتے وہ سوئی کام کرتے تم نے کوئی چیز سینی ہے تو سوئی کام کرتی ہے تم نے کوئی چیز کسی چیز کی شکل بنانی ہے کوئی چیز پھول عدی بنانی ہے کبھر سوئی کام کرتی چھوٹی مدل بڑی تو سوئی کی گم ہو جانے کا زیادہ چانس رہتا ہے تو لو کیا کرتے ایک پی رکھتے ہیں اس میں پی 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 میرہ جانہ نہیں اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو اس میں دھاگا ڈھال کھے پھر بلکل اس کو پرو کے تو رکھو کیونکہ دھاگا ڈھال دیا تو آپ گومنے کا چانس جو کہ سورتی اور نرطی کے روپ میں ہے تو پی ساتھ سنگ اس میں بھی دھاگا ڈھال نا پڑے بھولتا ہوگے تو پتہ دے دے گی میں یہاں کسی گھر میں کہیں ہے تو وہ پٹہ بٹ پتہ دے دے گی داگی کی مدد سے یہاں مجھے دے تو میرا کہنا ہے سوئی میں سدھا دھاگا ڈھال کے رکھ میں ایسا ہی کرتا میں سوئی سے بڑا کام کرتا ہوں سارا کام جو کھت کرتا تو سوئی سے کام تو پڑتا ہی اور میں سوئی کو سدھا دھاگا ڈھال کے رکھ پھر وہ گھمتی جب میں رکھتا ہو دھاگا ڈال ہو کپڑا سیاں کوئی چیز سی تو اس میں دھاگا ختم گے میں نیا ڈال کے دھاگا اُس کو سنبھال نا ہے اُس کو جان نا ہے اُس کو پہچان نا ہے وہ کہاں سے آئی ہے کس لئے آئی اور کہاں واپس جانا اس کا بیت پالو گے تو بکتی ہوگی نہیں تو بکتی کہاں ہو تو سوئی بڑی کمال کی چیز ہے یہ بہت کچھ سکھاتی ہے دوسرا ہے دہ ندی نہ اس کی بڑی مانت ہے ہاں گمگا کو ہی لے گمگوتری سے نکلتی ہے پیاری سی سنگ بڑا تھوڑا سا پانی ہے وہاں پتھر ہیں چٹانے ہیں اور وہ نکل رہی بڑے بڑے پتھر بڑی چٹانوں کے بید میں سے وہ بچاری بہر آتی ہے جب آگے چلتی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ بڑی خود چھلی جاتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے ندی ایک ایک پتھر کو جوڑتی ہے جدر سے پانی آجات اس کو ساتھ جوڑ لیتی ہے اور اس کو اپنی جیسا بنا کیونکہ گمگا جل بڑا کلتر جل ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا تو جو بھی ملتا جاتا ہے اس کو بھی گمگا جل بنا چی جاتے جو اس سے ملتا جاتا ہے دیکھنا دیار سے یہ سمجھ نا میرے جو پربچن ہے میں پتہ نہیں کاف باپ بند کر دوں گا میں ایسے لپیٹ نہیں کروں گا میں جتنے ست سنگ دینے ہیں وہ نے آپ کو دیتا ہوں جب وہ ختم ہو جائیں گے تو چھپی دھاروں گا اور اپنی بکتی میں بیٹھوں گا تو پیاری سی سنگ جی گندگی کو بھی ساتھ لیتی چلی جاتی ہے اپنے پتروں کو بھی جوڑتی چلی جاتی ہے دیکھو کتنی یونٹی ہے سنسار سارا بٹا جا رہا ہے درموں میں ذاتوں میں دیشوں میں پرانتوں میں کالے میں گورے میں ساملے میں بٹا ہی جا رہا ہر طرف سے اور اس کے اطریق بٹنا ہی ایسی ایسی گٹنہ ہونے جا رہی ہے جو کبھی بھی اپنے جیول میں سوچی بھی اور گٹنہ ہو رہی ہے آپ پہلے مارتے تھے کسی بندے کو تو بندہ ہی رہنے دیتے تھے اب جو بھی مار رہا ہے اس کو ٹکڑے کر رہا یہ جو آپ کی مبائل میں یہ چیزیں میسیجیز آپ مل جاتے ہیں دیکھا یہ کتنی کرانتی لاتے ہیں سائنس نے دیا بھی بہت لیکن تباہی بھی بڑی مچائے پیار پیار سوچا بھی نہیں تھا کہ بیوی ہسپرن کے لئے سنا تھا جانتا تھا یہ کرتے نہیں یہ نہیں سنا تھا کبھی بیوی بھی تا کہ ہم بچے لیکن کیا بچ پاتا ہے کوئی جس کے آگے اگر یہ سنسار سے بچو گے تو غائبن شکتی ہے اس سے کیسے بچو گے اور اس کا کوک ڈر رہا ہی نہیں صرف سنسار کا کوک ڈر تمہیں تھوڑا ہے کہ جیل نہ چلے جائیں پر گلتی کری ہے تو جیل دو ہیں سنسار بھی لوگ بھی اور پرلوک بھی چلے جارے اور اس کا کارن باہر کی دوڑ ہے ہم کسی چیز سے اچھی چیز نہیں سیکھتے میں نے آپ کو بڑے حدارن دیئے کہ کس طرح توتے کے ساتھیوں نے توتے کو سندیش دیا کہ بابا مردہ ہونے کا نا بچ جائے اس نے وہی نا کیا مالک آیا پنجرے کو کھولا جب اس کو بائد رکھا کہ بابا درہ دیکھیں اس کو کیا دینا ہے کیا وہ اُلٹا سیدھا اور اُنگ گیا پیاری سیسن ہی میرا آپ سے کہنا ہے آپ ست کو جاننے کی چیز تفر اندھر بھی میں یہ بتا رہا ہوں تمہارا من سوئی ہے اور تمہاری آتما سورتی اور نرتی دھاگا بنی کے کام کر رہی تمہارے اندھر ہے بائد نہیں اور ان سوئی پوری طرح سے دھاگی کو استعمال کرتی ہے تمہاری آشا ترشنا آشا ترشنا سب گٹ بیا کو کوئی میر نہ سونا تو اس کو سیتھی ہے تمہاری آشا اور ترشنا کو دھاگی سے اور تمہیں وہ چیزیں ملتی ہیں اسی طرح پیاری ساتھ سنگ جی من نے کیا کیا اس نے بھی اپنے تین اسے رکھے ہیں ایک تمہار تن ہے ایک تمہار اندر من ہے جو ایک کاسمک جس کو اللہ ایشور گاڑ گلتے ہو یہ مان ہی ہے پیاری ساتھ سمجھ جی پر آپ جان کے بھی جو لوگ جان بھی چکے ہیں وہ دوسروں کو برمانے کی بڑی چیشتہ کرتے ہیں وہ بھائر والے من کو گھر کہہ دیتے ہیں ایشور اللہ کہہ دیتے ہیں اور اندر والے کو مان کہتے ہیں اندر کم سے آیا اگر بہر نہیں تو اس کو پل پل وچار دیتا ہے تمہیں پتہ ہے میں بھولتا ہوں لیکن میں جیسے ایک بات بات اور بتاتا ہوں میرے ہاتھ دو تین دن پہلے ہوئے کیونکہ میں کتابیں خریدنے کا بڑا شوکین رہا ہوں کیونکہ میں انٹرنس پڑھاتا تو جو کوئی کتاب ہوتی تھی اسے میں خرید لیتا تھا میں کتاب ہوں کہ میرے پاس اتنی لائبریری تھی کہ میں نے ایک ٹرپ بھر کے ردی میں دیا کیونکہ بہت کتابیں تھی اب تو اتنا سمیں بہت چیزیں مجھے پڑھنے کا نہیں تھا کیونکہ میں نے بتائے کہ اینٹرنس کا کام کرتا تھا اور وہاں میرے پاس دنیا کی ہر طرح کی کتاب تھی دنیا کی یعنی کہا کہ جو بھارت میں ملتی ہیں بھارت سے بھی کتابیں میرے پاس بڑی اچھی کتابیں تھی اور ان کتابوں کی سے میں بڑی محنت کرتا تھا اور مجھے میں نے وہ کسی کبیر پنت کی ہے میں آپ بتاؤ مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس کتاب میں کیا کیا گیا سارے کے سارا مٹیریل جو نرمکار کی سیما کا کبیر صاحب نے دکھا ہے وہ نکال دیا ہے اور جو ست پرش کے دائرے کا چھوڑ دی میں نے آگر بھی بولا دانا تم وہی چیز پکڑتے ہو جو تمہارے پاس آگئی ہوتی ہے تم نہیں نہیں پکڑتے ہو نہیں اگر تمہیں پتہ بھی لگے تو تم نہیں پکڑتے اس کو تم دکار دیتے ہو تم اس کو سننا نہیں چاہتے تم اس کو کوئی پرستان دینا نہیں چاہتے تم اس کو بالکل نکال پکڑتے ہو اس کے بلکے ویری ہو جاتے ہو اس کے ویرودی ہو جاتے ہو تم اس کے لابھانیا نہیں جانتے چاہے وہ کتنی بڑی چیز ہو تو اس کتاب میں دیکھا کہ ایک بھی دویا ایک بھی درشتان قبیل صاحب کا جو ست لوگ ست پرش سے سرمند تھا ہونے لیا وہ لیا جو اُنکار بھگوان سے میں نے بولا اُنکار بھگوان مل میں آپ کے سامنے وہ گھڑا بھائی آیا ہوں جس نے کھالی پڑا ہی نہیں جانا پیچانا ملا اور ان سے بات چیت بھی ہوئی تم اصلی چوتھے گھر سے آئے یہ تین لوگ پرلے ترائی چوتھا لوگ ہمر ہے بھائی جو چوتھے کا بید جانے گا پورن ست گرو کو پہچانے گا جو پورن ست گرو کو پائے گا وہ ہی ندگر جائے پر تم پی میری وہ ہی بات پکڑتے ہو جو تم نے آگے سیکھی ہے نئی سیکھنے کی چیز چاہ گرو یہ نئی نہیں یہ تمہاری پرانی ہے اور اصلی ہے تم مر نہیں ہو تن نہیں ہو جیسے ایک بچہ اس کی ماں بمار ہو گئی تو ماں نے کہا اس نے بڑے پھول جو تھے کیا اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا ماں کو کہ اس طرح سے کرنا ہے اس نے پانی سے کبڑا گیلہ کرتا ایک پھول کو ایک پتے کو ساپ کرا اور اندر سے خوش ہوا کہ میں بڑا کام کرتا اس کے چارے کو پتہ نہیں تھا کہ بابا پانی تو زمین کو دینا ہے تاکہ اس کی رونٹس کو پانی کھونچے پتے بھی ساف کر دیئے تو اس سے تائم بیسٹ کو پانی ڈالو کہ پتے بھی ساف ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا اور زمین میں پانی مل جائے گا تو میری سیلسنگ جی اس کی بگیا سوک سی گئی تو اس نے کہا یہ کیا کیا بیٹے تو نے دیکھ بات نہیں کہ اس نے کہا میں نے بڑی ماں دیکھ بات کی میں تو ایک ایک پتے کو ساف کرتا تھا ایک ایک پھول کو اچھی طرح سے ساف کرتا تھا میں ٹینیو کو ساف کرتا تھا میں تو اپنی طرح سے بڑی میند کرتا تھا بہت سید تو ماں سمجھے کہ اصلیت میں مہدے سے ہی گلتی ہوئی کہ میں نے اسے سمجھایا نہیں کہا پانی دینا اسی طرح سے میں تم کو ایک ایک چیز یہ سمجھاتا ہوں کہ بابا سوئی میں دھاگا ڈال کے رکھو جو ندی ہے اس سے بڑا کچھ سیکھو کیسے ندی جوڑتی چلی جاتی ہے اپنے آپ کو توڑتی نہیں وہ جدر سے گزرتی ہے اس کی سفائی کرتی ہے اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے گندگی سفائی کر کے گندگی ساتھ لے بہاتی ہے تو پیری سیسنگ جی اپنے آپ کو بھی بڑھاتی جاتی ہے جو جہاں کوئی پانی اس کے ساتھ ملتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہے اور اس کو اپنا گون دیتی ہے جیسے میں نے کہا گمگا جلد گمگوتری سے چلا تھا تو بس تھوڑا سا پانی لیکن جب ہری دوار پوجتا ہے تو دیکھ لو کتنا پانی کتنے بھاگوں میں وہ بھٹ جاتا ہے تو میرا کہنے اور وہ پانی سارے کا سارا منرل والا پانی ہے جو کبھی گندہ نہیں ہوتا جس میں کیرہ نہیں پڑھتا جھوڑنے کا کام کرنا ہے اور جھوڑنے کے ساتھ ہی وہ جہاں سے چلا تھا وہ بیٹ میں ساگر سے ملا ہوا اس کا جھوڑ ساگر سے تھا تب ہی چشمہ بنتا ہے اس کا سربند اندر سے ساگر سے ہی ہوتا ہے اور جب بیٹا چلا جاتا ہے اور بڑا کر کے بودھ بڑا بن کے ساگر تک پہنچتا ہے جھوڑتا چلا جاتا ہے اور وہ ساگر میں جا کے ساگر سے مل جاتا ہے ساگر سے ہی چلتا ہے ساگر میں سماتا ہے ہر کام تمہارا کرتا جاتا ہے کسی کو نہانا ہے کپڑے دونے ہیں مال پشیوں کو پانی پیدانا ہے کھیتوں کو پانی دینا ہے سارے کام کر کے پیاری سے سنگھی ساگر میں پوچھتا ہے تو ساگر بھی نحال ہو جاتا ہے کہ بابا سارے کام کر کے آئے اور میرے ساتھ اب مل کیا ساگر میں مل کے ساگری بھی ہو جاتا ہے تم بھی کیوں نہیں ایسا کرنا چاہتے تم ساگر سے جھوڑے ہو ساگر سے ٹوٹے نہیں ہو امر لوگ سے تمہاری آتما آئی ہے کوئی شک کی بات نہیں جڑی ہوئی ہے ست پرشت کی اطاعت تم سے جڑی ہوئی ہے صرف داغہ ڈالو داغہ ڈالنے کی دیری ہے تو اپنے آہ سارا پا موجھ اور وہ داغہ آتما کا کیا ہے جو کورن ست گرو ہوتا ہے اس کو ست پرش سے داد ملی ہوتی ہے جو جھوڑتی ہے سوئی کے ساتھ داغہ باتتے ہو تو جو بھٹی ہوئی چیز اس کو جھوڑ دیتی ہے سوئی ست گرو ہے داغہ ست پرش ہے سوئی ست گرو بھیج دی پہلے پھر پرویا داغہ رہے اب دونوں ایک سن ہوگے پیام ہر چیز کو جھوڑ دے جاتے ہیں ہر پھٹا ہوا پپڑا ہر چیز جھوڑنا ہے توڑنا ہے نیا بنانا ہے اس سوئی کوئی مشین چلتی ہے تو سوئی ہی کام کر رہے ہیں آرٹومیٹک مشینیں لگیں اس میں بھی سوئی لگیں داغہ بھی لگا ہے تو کام ہو رہا ہے نا تم کیوں اپنی سوئی کو داغہ کے بینہ رکھیں ہوں یہ اڑم بنا ہے تم سوئی کے ساتھ داغہ ڈالنا آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں آپ نے دیکھا کہ چار بجے کے بعد جہاں جہاں گاس ہے پہاڑوں پر ندیوں کے کنارے کھیتوں میں بھگیچوں میں بھاؤوں میں جہاں پر وہ گاس ہے اس کے اوپر شبنم آ گرتی ہے کوئی شور نہیں مچاتی کوئی پتہ بھی نہیں چلتا پر ایک ہی بات ہے آکار ساپ ہونا چاہیے کلاوڈی نہیں ہونا چاہیے دیکھا اس کا راستہ نہ روکا ہوا ہو تو وہ شبنم گاس پر اپنا بسیرہ کرتی ہے اور گاس کی روٹ میں چلا جاتا ہے وہی پانی اور اس سے ہی اس کو جیول ملتا ہے نہیں تو سنسار میں اتنے گھواز کو خون پانی دیکھا پہاڑوں کے پہاڑ گاس سے لدے ہیں میدان لدے ہیں تو ان کو اپنے آنکھ خدرت کا ایک کھیل ہے یہی مالک کا کھیل ہے اچھائی امکار بگون ہے وہ بھی اپنا پورا کام کر رہے ہیں میں نہیں کہتا وہ کوئی گرد کر رہے ہیں کوئی گرد نہیں جو ان کی ڈیوٹیوں وہ دے رہے ہیں جیسے میں اپنی ڈیوٹی دے رہا پوری طرح سے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں سادک اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اس کے ساتھ جہاں کینے اپنی ڈیوٹی دے ہیں اونکار بہون اپنی جیوٹی دیتے ہیں تین دیوتا اپنی جیوٹی دیتے ہیں تیتیس کروڑ دیوتا اپنی جیوٹی دیتے ہیں اور ست پرشا مرلوک کے جانسیام آئے وہ اپنی جیوٹی دیتے ہیں پرمہنس بھی جو نیردام میں لیتے ہیں وہ بھی اپنی جیوٹی دیتے ہیں سب اپنی اپنی جیوٹی دیتے ہیں پرمہنس نے سارا کا ملٹا کر دیا خیچڑی بنا جی ریوڈی کو چھوڑ کے خیچڑی بنا جی سب کچھ اس لیے پیاری ساہ سنگ جی ہم کسی چیز سے سیکھتے نہیں ہم صرف وہی جو سیکھا ہے وہ شکو پکڑتے ہیں وہ چیز نہیں پکڑتے تو سیئے اڈم بنا ہے ندی بھی تم سے آگے کا کام کرتی ہے شبنم پی دیگنوں آگے کا کام کرتی ہے درخت کو لے کیا کام کرتا ہے اپنی رونز کو نیچے 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 لے جاتا ہے کہ اس کا شروط پانی سے بارش ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے درخت تو ان کے پاس پانی اندر جمع ہو جاتا ہے وہ وہی پانی لیتے رہتے ہیں اور پتوں تک پنچاتے ہیں کتنی یونٹی ہے پروڑ سے تنے میں پانی کھینچے جاتا ہے تنے سے درخت کی برانچوں کو ٹینیوں پر پانی پونچتا ہے ان ٹینیوں سے اور چھوٹی ٹینیوں تک پانی پونچتا ہے اور اندر میں پتوں تک پونچتا ہے کیوں؟ پتوں نے اس درخت کی خوراک بنانی ہے اسی کو ہم خوٹو سنٹھیسس کہتے ہیں اور وہ نائی جن دے سائیکل دن کو آپ سے زند سائیکل ہے رات کو کابل آئیک سائیکل تو دو سائیکل پورے ہوتے ہیں جیسے آپ کا ایک دن میں کیا ہے رات بھی ہے اور دن بھی ہے وہ ایک دن ہوگی جس میں رات بھی اور دن وہ ایک دن ہو اسی طرح سے روٹ سے لیوز تک لیوز خوراک بناتے ہیں پھر روٹس تک جاتی ہیں روٹس سے پانی منرمز آدھی جو ہیں وہ رس بنا کے پتوں تک پونچتا ہے اور پتے خوراک بنا کے پھر تر خود کو give and take کچھ لینا دینا نہیں give and take اور سب کو اور سارے پھل جتنا بھی آپ کو ملتا ہے کتنے جیو جنتوں سے پلتے ہیں جنور پلتے ہیں ان کے پتوں سے میرا تم سے کہنا ہے کہ اسیسن کیوں کسی سے سیکھتے ہی نہیں نتی ہی ہم کچھ سارا کچھ بتا دیتی ہے جڑ کے رہنا ہے اتفاق سے رہنا ہے کون بھلا ہو کون برا نہ دی کہنے لگے گی یہ پانی کا کترہ برا ہے یہ تم نے دھرم ذاتیں یہ سارا کچھ بنا کے جہروں کی جڑے بنا دی جنگ کے انسان کہتا ہے یونیورسل ریلیا جوہروں کی ایک ہر ایک ہر ایک میں جا سمانہ کون اچھا کون برا کون یہ تو کالا برا سارا کلائیویٹک کنڈیشن جیسی جیسی جس ستان کی کنڈیشن ہے لیسا تمہارا رنگ روپ بن جاتا ہے چپڑی کا اندر تو سارا ایک جیسا ہے چاہے امریکہ میں رہو چاہے امریکہ میں رہو چاہے بھارت میں رہو اندر جو تمہاری جو تھے وہ ایک جیسی جگری وہ تمہاری آتما جو ہے من بھی آتما کے ساتھ چھوڑا ہے کیونکہ تب ہی تو وہ آتما ہے نی تو سرتی اور نرتی ہوتی تو تمہاری ساتھے من جڑا کچھ کے ساتھ اندریاں جڑی منج گرم اندریاں منج گیاں اندریاں چار اندرک شود اندریاں جڑی اور ساری کی ساری کاؤں کر رہے ہیں صرف تم ان سے کیا لینا چاہتے تم پر دیر بار تم جتنے زیادہ منوالے بند دے جاؤگے اتنے تمہیں بیچار زیادہ ملتے جائیں گے تم مند کہاں خراب دے مند کو خراب نہیں میں اس چیز کو نہیں مانتا جو بیوکشک کہاں دیان لگائیں جو رکشک رکشک جانے نہ جو بیوکشک ہے وہاں تم دیان لگاتے ہو جو رکشک ہے اس کو جاننا بھی نہیں چاہتے تم آتما ہو اور پرم آتما پرم آتما ست پرشے پرم پرشے ان کو نہیں جاننا چاہتے تم صرف مند والوں پورا جو مند بائے ہے اس کو جی تم آتما اس کو پرم آتما سب بنا دیا بڑے بڑے سب ہی ریشی مونی جو پی تیپی اور جو تمہاری یوٹیوب میں سارے ہارے سب وہی ایک آپ میرے سے دور پہلے آتے تھے دریو آپ انہوں نے جو اپنا ہی یونٹ رکھا اوشی کو رکھا ادر سے انہوں نے ادھر نہیں سر سنوڈ ڈالتے میں ڈالتا ہوں اس لیے ڈالتا ہوں پہلے سر سنوڈ ایک تو اپنی سنگت سر سن لیتی ہے اور دوسرا کوئی بھولا بھٹکائی سے کہ کسی میں کبھی کوئی باہنہ بن جاتی درست ہوں نہیں اس کو وہ لوگ بھی آپ بات کرتے ہیں اب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے ست کو کتنا چھپاؤ گے تم روشنی کے گولے پورا رات کو کہیں بھی چھپاؤ اس کے روشنی دور دور تک کون جائے جتنا مجھے چھپاؤ اس کے روشنی بھائے لکھ لے جب سن جتا ہوں گا تو سوئی کی روشنی بھائے آئے تم دھریا کو ہی سامنے رکھو تو کتنا سیکھ جاؤ گے تم شبنم کو سامنے رکھو تو کتنا سیکھ جاؤ گے تم سوئی کو سامنے رکھو تو کتنا سیکھ جاؤ گے پر کیا تھا سیکھنا ہی کوئی نہیں چاہتے سیکھنا نہیں اپنے آپ کو تارنا ہے مانے سے جنب دور لب ہے وہ اتنا بار امبار جو پھر پاکے بوہے گئے وہ نہ لائے جو پھر گر گیا درپس سے اب وہ ہاں واپس لگے گا اور تم کہتے ہو جنب ملے گے لیکن جنب چراسی لاکھ یونیوں میں پڑھو گے نا ہنو شدے تو میں نے بولا پیاری سر سمجھے صرف پانچ سو سال آٹھ ہرب چونسوٹ کروڑ سال میں پانچ سو سال کے لیے ملوشدے ملتا ہے سات جنب اس سے زیادہ نہیں ملتے ملوشدے اس لئے پیاری سر سمجھے سنتوں کو جاننے کی چیستہ کرنے چاہیے تم نبی ہی بن جاؤ سپاہ ہو جاؤ تم شبنوں کا کام ہی کرلو کوئی سی نے سکھایا گاس کو کسی نے برمنڈ کو سکھایا بارش تو پھر کلاؤڈ بنے لیکن شبنم جب کلاؤڈ نہ بنے تو شبنم اس رات وہاں وہ سیری جی سیری میں کلاؤڈ ہوں گے وہاں نے شبنم پڑے اسی طرح سے نیچر نے ہر چیز کا انتظام کیا پر تم اپنا انتظام ذرہ بھی نہیں کرتے کہ ہم نے پار ہونے تو کیسے پار ہونے اور دیکھ لو ہم سنتوں کو کتنی میند کرتے ہیں تم تو دو منٹ میں سن کے کنارے کر دیتے ہو ہمیں ایک سرسنگ تیار کرنے کیلئے اندر چھانا پڑتا اندر داخل ہونا پڑتا مالک سے بات کرنے پڑتی ہے کل کیا بولیں گے یا پرسوں کیا بولیں بس پھر آ جاتا ہے کہ یہ بولنا یہ بولنا یہ بولتے ہیں ہم کون سب خود بولتے ہیں یہ تو مالک ہی بولتے ہیں میرے تک تو آپ کو بہتا جگن جگن منام جی کیا کہتے ہیں جس جو ماں اب ہوتی ہے جس کے تم پوٹ ہوتے ہو وہ کبھی بچے کو بولتی ہیں وہ تو تم بوڑے بوڑی ہو جائے اور تم پچپت میں بچھڑے ہو تم کو پہچان دے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے اندر کی پہچان ہو جاتی ہے اسی طرح سے ست پرش پر بل تمہارے ساتھ انہوں نے تمہارا ساتھ دے چھوڑا تمہیں بول گئے وہ پر پر تمہارے ساتھ ہیں ایک پر کے لیے بھی بولو نے نہیں تمہیں بولا لیکن تم گھر راستے پر چل پڑے بات یہ ہو تم نے من کو ہی بھرمان سمجھ لیا من کو ہی ارٹی میٹ سنجھ تم ہی نہیں بولے جو بڑے بڑے یوٹیوب میں مند سارے ہوئی اب وہ کہاں ہمارے میرے تو گنتی کے لوگ سنتے ہیں لیکن ایک بات بتاؤں ساتھ تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ کا مول بڑا ہوتا ہے ساری دردی پتھر ہے ہیرے نہیں ساری دردی میں پتھر اور مانڈی ملتی ہے سونا نہیں ہیروں سے زیادہ سونا ملے گا سونے سے زیادہ گیا ملے گا جتنا قیمت بڑھتی ہے تو کم ہوتا چلا جاتا ہے کیمت گڑتی ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے پتھر ماتی کا دیر ملے جبکہ پتھر بڑھنوں سب سے کٹھل ہیں پتھر جب بنے جس سمیش گڑھتی بنے تو پتھر بنے یہ تب کہ اتنے پرانے چٹھالے یا پتھر چٹھالوں سے پتھر بنے اور کچھ ریت سے بڑھتے بھی جاتے جہاں ریت بڑی جمع ہوتی چلی چلی جاتے پانی کے نیچے وہ بنتے بھی بننا اور بیٹنا ان کا کام لیکن بڑی آئی بڑے پرانے سد یوک کے پتھر ہیں اور چٹھالے اور یہ آتما تو سد یوک میں بھی آئی تریتہ میں بھی آئی دواپر میں بھی آئی خر میں بھی آئی چاہیے کسی روپ میں آئے کتے کے روپ میں آئے ہاتھی کے روپ میں آئے شیر کے روپ میں آئے آئی نا اس لیے پیاری سرسنگی جتنے بھی سنت لوگ بھولتی ہیں وہ ادھارت تو بڑے اچھے دیتے ہیں پتہ جی تمہارے پر اثر کیوں نہیں پڑتا اب میں بودھ رہا ہوں تو مجھے اثر پڑا تو یہاں پہنچا ایسے کیسے پہنچا جبکہ میں ایڈیوکیشنس بھی تھا اور پانچ سبجیکٹ کا ایک کا نہیں پانچ سبجیکٹ آج بھی کام کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا وہ وہ آج بھی چھوڑا دیں رات کو بھی میں نے اب کسی کا پیپر بنا رہا ہوں کسی کے ٹیسٹ لینے دیکھیں کیا لیول تو وہ کام کر رہا ہوں رات کو بھی جب ستسوں کا کام ختم ہو جاتے تھے میں وہ میں یوگی کیوں یوگا بود کرتا ہوں باقی سارا کام کرتا ہوں پھر آپ کو پروچن بھی ہفتے میں دو دے رہا آج آپ کو دے رہا ہوں کال آپ کو پون جائے گا ایک دن پہلے ہی کر دیتا ہوں کہ کال سمیں نہ پھلے تو ایسا لوگ کہ میں ست سمیں نہ دے پاہوں دوسری ایک دن حردیت کر دیتا ہوں اور نیچ دے آپ نے جو ٹیٹ پر آپ کو مل جاتے میرا بھی کام ہو جاتا ہے کہ ست سمیں کر دے کال ہون جائے گا تو پیاری سیسن جی خوچ ہی ان بچنوں سے جن کو جانتے ہو ان کو دو ٹھیک ہے شروع شروع میں وہ نہیں پکڑیں گے آہستہ آہستہ پکڑیں گے اگر میں نہ پکڑ تھا تو یہاں آج کیسے پہنچتا پکڑا آہستہ آہستہ کر کے قرآنی چیزیں چھوڑی اور نئی ساری اپنے آپ جاؤ گئے اور وہ آپ کو بھی وہ دھارت دیتا ہوں کن کن چیزوں سے میں نے سیکھا کیسے سیکھا اور تم بھی مجھ سے آگے جاؤ اس لیے جو ست کو پکڑتا ہوں سنسار میں سب سے آگے ہوتا جس نے ست کو جھانا جو ست پہ چند رہا ہے ہارے کو اپنے جگہ دے اب وہ مان کو زیادہ استعمال نہیں کرتا باؤ زیادہ کیا پکڑنے ہیں سب جیمر کا میں نے سونک دیا سب بھار تمہارے ہاتھوں میں ادار پتن اب میرا ہے داتار تمہارے ہاتھوں اور تمہاری دشاہ یہ ہو جاتی ہے جب تمہارے اندر بھے ادپن ہو جاتا ہے تم چڑ چڑے ہو جاتے ہو ہر بات پر چڑنے لگتے ہو تمہیں کسی نے دوکھا دیا تم اس دوکھے کو بار بار یاد کرتے ہو تو تمہارے اندر ایک ہیر باب نہ پیدا ہو جاتی ہے جس سے کہ تم ناس تک کھونے کی طرف چل پڑتے یہ مانت نہیں کرتا یہ من کام کرتا ہے جب تم من کو زیادہ پکڑتے ہو تو من تو تمہیں صدا اپنے ہوں لے جائے گا من کا کام ہے تمہیں بڑکانا آدم کا کام ہے تمہیں سچیرہ پہ لگانا جس کو زیادہ پکڑوں گی ادھری تو چلو جیسے میں نے ابھی کہا چمڑی کا رہا ہوں سرد ایریا میں رہنے والے جہاں برپ پڑتی ہے وہاں گھر میں دوکھا تو زیادہ پرواب نہیں پڑتا تو وہ آستہ 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 ہمیں کی نسلیں جنے ہو وہ بائٹ ہو جائے اور جو بڑی جہاں دوکھ پڑتی ہے سارا سار دوکھوں کے جانے بڑے کانے ہوتے ہیں دوکھ کے کارن ہے سارا کچھ یہ کھیل سارا دوکھ کا ہے من کا اندر سے آتما پہ کوئی فرق نہیں ہوتا بورا ہو کالا ہو ساملا ہو آتما صدا ایک سی رہتی ہے ایک آستہ جو رہے سب کچھ ہی پا جائے جیسے دیکھئے بابا نانت جب مکہ مدینہ میں گئے تو لیٹے تھے تو ان کے کہنے کسی سائٹ پہ تو پاؤں رکھنا ہے تو کوئی ان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا سار دی آپ اپنا پاؤں ادھر نہ رکھو ادھر ہمارا بہت بڑا دید ستھان ہے مارا کعبہ تو بابا نانت نے کہا پھر تمہیں ان پیاروں کو ادھر کر دو جہاں کعبہ نہیں اور جو ہی اس نے ان کے پانوں اٹھا کر دوسری سائٹ پہ یہ کیا تو وہاں کعبہ چلا گیا ساتھ یہ ادھارن ہوتے ہیں یعنی کہ اونکے چلا گیا کہنے کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ بطا جہاں خدا نہیں جہاں عیش اور اللہ نہیں جہاں ست پرشن جدل دیکھتا ہوں خودر تو ہی تو ہے کہ جلوہ تیرا ہر شہ میں روبرو کوئی جگہ کھالی نہیں ایک بار اوشو جی یہ کتاب دیکھی تھی میں نے ایک آرٹیکل میں تو وہ کہتے ہیں مجھے گولڈن ٹیمپل میں بلایا گیا تو دا سے تو وہ بڑی ٹوپی پہنکے رکھتے ہیں تو وہاں جب پہنچے تو وہ ٹوپی نہیں تھے ان کے سیر میں کیونکہ ان کے سیر میں بال نہیں تھے بڑے ساڑی لبا تھوڑے تھے تو سینٹر میں بال ہی نہیں تھے تو وہاں پہنچے تو وہ وہ نہیں اور ان سی جگہ میں وہ ہے وہ بندہ کیسے تے کرے گا وہ بندہ کیسے بتائے گا کہ یہاں ہے جہاں میں کھڑا ہوں تو یہاں نہیں اور پھر انہوں نے ایک بڑا سندر اوڈھارن دیا انہوں نے کہا جب رات کو سوتے ہو تو پگڑی تو اتارتے ہیں جب سر کو دوتے ہو تو پگڑی اتارتے ہیں جب بالوں کو سکاتے ہو تو پگڑی اتاری ہوتی ہے کیا اس سبے تمہارے ساتھ وائے گروہ نہیں ہوتے ساتھ کیا تم خالی ہوتے ہو جب پگڑی باندھوں گے تو ساتھ دیتے ہیں بات مانتائیں ہیں تم نے جو دھرپ پگڑ لیا ان کو تم نے مانتائیں منایا ان مانتا ہوں سے تم نے سنسار میں اپنے آپ کو بھی برمائے اور دوسرے کو جس حال میں مرا کے اسی حال میں مانتا ہے جس حال میں وہ ملنا چاہے اسی حال میں ملتا ہے وہ کوئی بندش نہیں پکڑتا باہر یہ تارکی بندش کی نہیں پانتن سے کیا لیے لاتے تمہاری صورتی میں اس کا ستان ہونا چاہیے تن سے تم ستان بنانا چاہتے ہو یہ ہے ڈھم بنا ہے ساری کی ساری کہ یہ مندر ایسے جہاں وہ سر بابا اوپر اوپر کے جانے ایسے نہیں جا بابا یہ تو تن ہے تانکا تو ساتھ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے یہ تم آیا ہے پانچ تتم کا کترہ یکتی رچی میں کی میں تو یہ پوچھوں بندیا شبد بڑھا کے جی سبت بولا سبت لکھا نہ جائے پڑھا نہ جائے سنا نہ جائے سنا نہ جائے سبت بڑھا کے جی یا شبد سبت بڑھا کے شبد شبد جو ہے جو دکھا بولا پڑھا جائے وہ ناشوان اس کی کوئی ویلی لیکن وہ سبت جو سبت امدے ہے جو ست پرش سے ہی ست گرو کو ملتا ہے اور آگے وہ دوسرے دو اندر سونتے تا دھاگا ڈال دے تا اس سبت دھاگا ہے سوئی کو اب گھومیں گی نہیں دھاگا ڈال دو اگر سوئی نہیں گھومیں پھر گھر میں مل ہی جائے جس کونے میں پڑھی ہوگی دھاگا بتا دے گا اس لئے پیاری ست سمجھے تم اڈمبروں میں تم بڑی بچی طرح چیزوں میں پھس دے اور یوں جو میں دیکھوں جو بڑھ دی آئیں گے بڑا لبے 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 ٹکی لگائے ہوگے ویسے وستر پہنے شریر کو پہنائیں شریر کالا ہو گورا ہو وستر کالے ہو اس سے کیا دے نہ دینا ہے بکتی کا بکتی بکتی سب جگر پہنا بکتی بید کوئی بھرلا جانا بکتی بید جانے گا جس کا ستگرو پورا نہیں تمہارا ستگرو ہی کوئی نہیں تم دکتو بے لوں پڑھ دیا سن لیا ہٹ لیا اور بہت لیا بید جانے کیا آرادی آنڈا آنڈ کما جن جانے آنڈا جن جانے آنڈا رام آنڈا محبوب آئے دور تم کھان کا گیتہ رمائن بابلیت بائبل بغیرہ قرآن آدھی سنا کی کیا کرنا چاہتے ہو وہ کال تک لے جاتے ہیں ہی سارے قرط کال بھگوان تک ہیں وہی کال تک من تک لیکن پر بڑے چلاک ہیں بولیں وہ کبھی انکار بھگوان کو من نہیں گئے کبھیر سامنے لکھا ہے من ہی انکار من ہی درینجن جانی ہے من ہی انکار ہے من ہی درینجن جانی ہے من ہی تبیقہ من کے متیں نہ چاہیئے من کے متیں ریکھ جو من پہ آسوار ہے وہ سادو کوئی ہے اس لیے پہلے سے سنجی سنسار تو کسی بھی حالت میں آپ کے نقص نکالیں شیب جی اور پارمتی جب ندی بیان کے ساتھ گونے نکلے ساری چیزیں دیکھیں بیٹھ پر پارمتی بیٹھ گی تو لوگوں نے کہا کیا ہے جو ہے شیب جی بیٹھ گے تو تب نقص نکالا دونوں بیٹھ گے تب نقص نکالا دونوں نیچے اتر کے بیل کو اٹھا لیا تب نقص نے کسی حال میں دنیا کسی کچھ جینے دیتی ہے نا سکھ حال میں مدہ ہے نا دکھ حال میں مدہ ہے جس حال میں وہ راکل اس حال میں مدہ ہے جس حال میں تمہیں رکھا گیا اوشی میں تم شکایت نہ کرو اور جب تمہیں پریشانی آتی ہے مجیبت آتی ہے دکھ آتا ہے تمہارا کوئی جھوٹ جاتا ہے تو تمہارا فیث شیٹل ہونا لگتا ہے فیث کا کیا لینا دینا ہے یہ تمہارا جیسا کرم کرے گا بندے بیسا ہی پن پائے گا کوئی تھوڑا بھگتتا ہے جو تم کرے گا وہ تو ہی تو ہی جو کراہ ہو تو ہی پائے گا تم نے جو چیز اپنی جمع کی ہے وہ ہی تمہیں ملے گی زیادہ کہاں سے ملے گی اور کم کہاں سے ملے گی پر اب تو ایک بات ہے جس بھی حال میں ہو اور آپ کے حال جب خوش ہے تم سوال مات اٹھاوئی تو نے کیا کیا وہ بھی میں نے آپ کو زمبل دیا دیو دودھ کا زمبل آپ کو دیا کہ ایک لیڑی اس کا ہسپینڈ مر چکا تھا تین بیٹیوں کو جنگ دیا جنگ دیا اور مر گئی جب تیسری بیٹی ہوئی ابھی وہ دوسری بھی چھوٹی چھوٹی تھی تیسری بھی جب ہوئی پیاری سیسری بھی دیو دودھ آیا تو دیتا ہے کہ ایک بچہ سویا ہے ایک بچہ جو ہے وہ دودھ پی کے رو رہا ہے اور ایک دودھ پی رہا ہے مانک اب دیکھ دودھ کو حکم آتے اس کے پران لے کے آنا ہے اس نے یہ سوچا کہ ابھی تو مجھے کچھ دیر اسی رہنے دینا چاہیے یہ بچے کیسے بنے ہوئے جب اس نے ایسی ہی پاغدہ پائی تو پھر سزا پائی تو وہ میں نے ساری سنائی ہے لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا درشتہ دیتا ہوں شکایت میں جس حال میں مراکی اس حال میں مدہ ہے بس اتنا سا ویدھ پا لیا تو ہو گیا بجا تمہیں کچھ اور چیستہ نہیں کر سمرپن ستگرو پایا تو پا لیا پھر پیچھے نہیں دیکھ ستگرو جو ہوتا ہے وہ سدا سمکورن ہوتا ہے اور وہ ایک ہوتا ہے برمان یہ نام تو میرا انہوں نے گدہ بھائی بھولا ہے گنام بھی میرا نام ہے میں ہوں بھی میرا نام ہے اور گدہ بھائی تین نام جو تمہیں اچھا لگے اپنا جو برا لگے اسے جانے لیکن ایک بات ہے یہ ہی ایک پورا نائی سمیں پورے بھرمان اور جب اس دیش سے کسی اور میں چلا جائے گا تو پھر تو مجھے یاد کرو ابھی تو تمہیں مل رہا ہوں یوٹیوب میں آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو آپ کے دینے تو کبھی سن لیں گے کبھی اس کو سن لیں ابھی نہیں سن لیں کبھی ابھی باقی پڑھن تو پرویتوں کی سن لیں تو کبھی بڑے لچے لگ آپ کو دیتے ہیں میں ملتا ہوں دیتے ہوں لیکن ست تم سن لانے چاہتے ہیں سن لوں نہ تھوڑا ست مجھ جوڑو اپنے آپ سے تو جوڑ کسی سے جوڑ کے کیا لینا اپنے آپ پہلے جوڑو کے تو دوسرے سے جوڑو اگر گم میں پاور ہی نہیں جوڑنے گی تو وہ دوسرے کو کیا جوڑے گی اگر میرے پاس پاور ہوگی ست پرش کی دیوی تو تم خود جوڑ جاؤ گے ایک دن آئے گا اجید ایسا آئے گا جب سب کچھ ہی تو پا جائے پھر کوئی سواد نہ کرے گا کوئی جواب نہیں چاہے بکے گا نہیں مشواس ہو گیا میں نے سب پالی جو پانا تھا پالیا ہویا جیون کا میں نے سوک دیا سب بار کمارے ہاتھوں او دار پتنہ میرا ہے دار کمارے ہاتھوں میں پھر سوک دیا آپ پیسے کیا بچے اس لیے پیاری سہسنگی آپ دو چیزوں میں اٹکی ہو تند اور من اس سے باہر نہ رشی آ رہا ہے نہ جقوی نہ تقوی نہ سنیاسی نہ جو سنسار کے گروہ کی پتتی میں اپنے آپ کو سنسار کہتے ہیں سب ایک نہ بولا دو نہ بولے بھرا پھریا کل سنسار کس کس کو سمجھاؤ سب جگر نا سب کو لگا ہے پیٹوہ کا دردہ پیٹوہ اس لیے پیاری سہسنگی اپنی مالاؤں پر بھی وہ لوگ اپنے کوٹو دیتے ہیں پھر کیا کیا مستر پہنواتے ہیں کیا کیا کوٹوں دکھاتے ہیں کیسے دیان کرنا ہے گہرے سانس لینے ہیں چھوٹے میں نے کیسے من شانت کرنا ہے اور تم اتنی بڑی طاقت کو تم کیسے شانت کروگے من کو چھوٹی طاقت اس سے بڑی طاقت لاؤگے تو شانت کروگے جو طاقت تم آنے پاس ہے اس سے من اتنا بڑا بھاگوان تین لوگ کا من تین لوگ کا رجیتہ کشکو تم شانت خود اپنے یتن سے کونہ یہ کام یتن سے نہ ہوئی ستگرو کھرپا پاوے دھاگا سوئی کام نہیں کرے گی سوئی سے جتنا مرجی سیدے جاؤ بین دھاگے کچھ نہیں سیا جائے گا ہلٹا اور سراہ کر دیں گے اس کپڑے سراہ ہو جائے گا جہاں جہاں دھاگا سوئی کو گزار گئی وہ چھید بنا دے چھید اس نے بنایا تھا دھاگے کے لئے پر تم نے دھاگا ساتھی نہیں رکھا تو چھید کا چھید رہ جائے گا اور خراب ہو جائے گا کپڑا اس کی لائپ اور کام ہو جائے گا دھاگا یہ ستگرو پوراں جو آتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے یہ بناوٹی نہیں کبیر صاحب آئے تھے تو ایک آئے تھے باقیوں نے ان سے دیکھے آگے بڑھے ہیں میں دیان رکھنا یہ گھناب آئی گی کبیر صاحب نے تو پھر میں نے کہا ایک کتاب پوری انہوں نے نرمکار پار انہوں نے کمپار پار بھی ویسے دیکھا اب نہ رہو ماتی کے گھر میں اب جاؤ ہی بسوں ہری میں میرا ہری منت کو بھجے میں پاؤں وشرا بابا اور ان کا میں پورا ایک دن پروچھن کروں با ان کے دھوئےوں پر جو نرمکار بٹ گیانہ سنسا ان کو وہی چیز جو انہوں نے بدرگوں سے سیکھتی تھی وہ ان کو پیاری لگی انہوں نے مات ماتانکر اس سمیں سوائے میرے سیدھ گروہ کیوں اور میرے سارے میں سارے جو کپیر بنتی ہیں وہ تو نرمکار کسی مات دیکھا نا رہاں رہیم دونوں کھڑے لاغوں کس کے پاؤں بہیاری گروہ اپنے جن گوبن دیو مات تو پیاری سیسنگی نرمکار کی شیمہ کائی سارا تین روک ہیں بھارک مات مسجد گردوار تک شیمہ رکھی تو پتا کوئی نہیں کیسے چلے گا کام تو اس لئے پیاری سیسنگی میرا یہ کہنا ہے مد کے مد نرشانی مد کے مد ادھئی مد کا جو اسوار ہے وہ سادو کو یہ پتہ نہیں کس در سے کس کارت کبیر صاحب نے جو ہے اتنی ہی پریفرنس امکار کا من کو دی جو ست پریش کو دی کوئی کھیل ہو لیکن میرا ایسا کھیل نہیں کھیل میں ست گرن ست گرن جب کہ میں ساڑھے کنجا سا نرمکار کے ساتھی رہا ہوں نرمکار کا بغت رہا شیتنوں ممن کے بھی درشن کیے کئی بار ایک بار دی کئی بار ست پریش کے کئی بار نجنام گیا ہوں کئی بار شاہ شاہ سر سار کے اندر گیا ہوں ایک بار شاہ 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 سار کے آگے پی چھے کئی پر کرما گنتی سے بایر کری جو آیت برمان پہ کسی نے نہیں کہ ہم نہیں کر اس لئے پی سار سن جی میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ پتہ نہیں آپ تو زیادہ سمیں تھوڑا ہی ہوں میں اس شریع میں آپ تو بڑا تھوڑا سمیں ہیں لیکن اتنا کہ جس طرح میری سنگت ایک برمان میں چمکتے ستاروں کی طرح ایسے بڑ ٹھیک ہے ان کو بھی زیادہ کوئی نہیں جانتا کون مطب نہیں لیکن ان جیسا تو برمان میں کوئی رشی منی جب تب سنیاسی یوگی دھیانی کوئی بھی نہیں ہے جس نے ست پال لیا ہیرہ پال لیا اب ہمارا کون اور ہیرہ ہیرہ انگلینڈ مالوں نے لے لیا تو اسی رانی کے دان میں اٹکا ہوا جس نے لے لیا اسی کے پاس اب بھارت کے پاس نہیں اب ہم پرائی کر رہے ہیں ہماری ہیرہ ہماری ایسی دروبر جو آپ نے لی ہمارے دیش کی ہیں تو ہم پیار سے لی چاہتے ہم کسی کو درد راوے سے میری دھار بھی پیار کی ہے جو پیار سے پانا چاہے گا پالے جو نہیں پانا چاہے گا نہ پائے تو میں آج کا پروچن یا رہت ہوں میں نے تو آپ کے لیے بہت کچھ لیا تھا تو جو سبد ست گرو کا ہوتا ہے وہ دعویہ ہوتا ہے اور تمہارے اندر جو سرتی نرتی ہے وہ نیدل اس کو اس شبد کا ڈال دو پھر جو مرضی کپڑا سی کہنے کا مطلب ہے پھر تمہیں کوئی بٹکا نہیں سکتا دھاگا ڈال لیا پھر اس سوئی کو تم نے ایک کاغذ کے ساتھ لگا دیا پھر اس کو چھوڑ اور جس کے ساتھ تم نے پہلا سینہ ہے وہ ستھ گروہ کو سینہ پہلے ستھ گروہ کو سی دو دوسروں کو سی دیں ستھ گروہ میں داخل ہو جاؤ سی تے چلو ان کے درشن سے تُم سی تے چلو اندر سے باہت کیا دکھلائی اندر جب بھی یہ رہ چار رام آپ بتائیں تین رام میمار چوتھا رام نکس چوتھا رام جو جان سی وہ ہوتا تین لوگ سے پاہ جو چوتھے کو جان گا وہ تین لوگ سے پائے ہو گئے تو ایسے تو پائے کیسے ہو تو پیاری سی سین جی میں یہاں پر پروچن کلوز کرتا ہوں اب میں بھجن پر آؤں گا اور بھجن کی بھی ساتھی آپ کو بیا خی کروں گا جتنی مجھے شکتی ہے ساتھ کرش نے دی اتنا ہی آپ کو دے پاؤں گا لیکن اتنا ہے کہ جتنا ساتھ میں اس انسار میں بولتا ہوں اگر کبیر صاحب بھی وہ بول جاتے تو مجھے ساتھ کرش تو پھر تو وہی ہی آ کر آپ کو سمجھا سکے گا جو نجدان سے بھی ہو آئے پھنکار سے بھی ملا اور ساتھ سے ہو تو یہ غلب آئی آپ کے پاس جو ساتھ لوگ بھی گیا ساتھ کرش سے بھی ملا پھنکار بھگوان سے بھی ملا دو دیگتا شیو اور وشنو دونوں میرے درشن بھی کرنے آئے تین نہیں آئے میں تین ہوں نہیں گھنگا تو میرے درشن کرنے آئے بھرمڈ میں تین ہوں تھے جب میں بھرمڈ میں سے تیسری بار میں جا رہا تھا تین موجود تھے اکٹھے تھے اور باقی رشی منی جپی تپی سے لدہ پورا فرمڈ تو پیاری سیجن جی میں ایک بات آپ سے کہوں میں ایک بھی جوٹ نہیں گھلتا جس دن میرا ایک جوٹ آپ بتا دو کہ یہ بولا کچھ دن میری گردن کاڑ دی اور آپ کو کوئی پپری میں لکھ دی دی گا کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنی گردن اس کے آگے رکھ تو پیاری سیجن جی آپ بجت پہ شلطہ ہو مجھے تو نے سائی با سبد جو دیا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے جو شبد مجھے ملا ہے دار ست پرش سے سار شبد اور سرت شبد اسی کو وینام ہوتے ہیں تو شبد نے اس کا نام وینام تو یہ جو دیا ہے تُنہے میں اس کا شکریہ دا گا مجھے تُو نے سائی با سبد جو دیا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے نہ ملتی اگر دی ہوئی دات تیری تو کیا تی زمانے میں عوقات میری نہ ملتی اگر دی کوئی دات تیری تو کیا تی زمانے میں عوقات میری جو خالی تھا دامن وہ تُو نے برا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے جو خالی تھا دامن وہ تُو نے برا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے دھاگا دے دیا نہ دھاگا دے دیا اور سوئی کام کرنے لگ پڑی سوئی تھی شورتی نرطی کی اندر وہ آگی چیتنا کیلئے تیار تھی کیونکہ ساڑے کونجا سال نرمکار کی بکتی کر کے کچھ نہیں مانگ کچھ نہیں چاہا تھا چاہ گئی چنت گئی سورتی بے پربا وہی شین شاہ ہے جس کو نہیں چاہ اب بھی کوئی چاہ کچھ نہیں بس اتنا سا کہتا پورا پورا ست آیا پا تیرا شکریہ ہے شکریہ کرنا پڑ دینا ست بریش نے یہ داد دی میرا کلیان کیا جو بھی میرے ساتھ جڑے وہ بھی برمن کے سب سے آگے چلے جن کو یہ داد ملی یہ دھاگا ملا سورتی نرتی سوئی تو سب کے پاس ہے دھاگا نہیں مر پاتا تو دھاگا ست کرش نے مجھے دیا تمہ آگے دے رہا میں تو اپنا کچھ نہیں کر پنہ انہوں نے ساتھ دھاگے کا دے دیا ہے میں بس اس کو پاٹ جاتا اور دیتا جاتا اور پنہ کبھی ختم نہیں چاہے سارا ساری دکش کیوں نہ لے دار پاہ میرا بھول جانا تیرا نہ بلانا یہ جگ جیو نام جی کی بات اس میں آگئی میرا بھول جانا تیرا نہ بلانا آپ بول سکتے ہو ست پرش کو وہ پیتا ہے وہ ہمارے پرمیش ور ہے وہ ہمارے پرمی ہیں وہ کیسے بولیں ہم ستری بھو انگ ہم ان کی ستری ہیں اور کتنے ہی انگ ہے سارا سمسار جتنے جیو جنتوں ہوں انہی کی آتما ہوں سب میں ماجم اور کئی لوگ دیکھ آتما ہی کوئی کتنا اچمبہ ہے اس لئے میں نے کہا ایک نہ بھولا جتنوں کو تم پوج رہی ہو نا ایک نہیں وہاں پہنچا وہاں جو پہنچے میں گھنجی کر کے دے دیتا ہوں کبیر سا پہنچے رمیدان جی پہنچے بابا نانک جی پہنچے میران جی پہنچے پٹو سا پہنچے دادو سا پہنچے دریا سا پہنچے نزدام اور یہ گھنہ بھائی جو آپ کے سمکش بیٹھا ہے یہ مہاں پہنچا اور پھر ڈیوٹی لگی جہاں سنسار میں کام 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 میرا پھول جانا تیرا نام بھولا وہ کبھی نہیں بھولتا تم کو کبھی بھی تُو چائے پانی میں تاری لگا یوگا کر گالی دے دوخہ دے دڑی دے وہ بیٹھ کے ہس دیتا تمہارے انتری یہ چوبیس گھنٹے بیٹھا اور وہ ہی تُو ہے تُو ان کا آنچ چیتنا ہے سورتی اور نیرتی ہے جوڑنے کام 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 دا گا کس کو جوڑتا کو سی دیتا ہے اور سوشمنا کو سم کر دیتا ہے جب یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں سوشمنا آپ نے آم سم ہو جاتے یہ کام یتن سے نہیں ہوتا بابا یہ سوئی سورتی اور نیرتی کے جڑنے سے سوئی بنتی ہے اور دھاگا یہ کام کرتا ہے دھاگے کے یہ جوڑ پاتی نیڈل ہی نہیں بنتی سوئی نہیں بنتی وہ دو سو میں رہتی ہے سورتی اور نیرتی میں اور جب یہ دھاگا ملتا وہ ایک ہو جاتے پھر دھاگا بھی اس کے ساتھ جوڑ جاتا ہے پھر وہ آگے چلتی سیتی چلی جاتی اور تم موکش پانے شوشمنا سم ہوئی تو بات ہوئی سرط دمل میں آس سو آت اوپر میں جانا بات ہوگئے پھر تم نہیں سن نا چاہتے کوئی بات میرا بھول جانا تیرا نام بلانا تیری رحمتوں کا کہاں ہے ٹھیک بڑا زہم دل ہے بڑا دیان کبھی نہیں تمہیں بھولتا نہ بھولا ہے میرا بھول جانا تیرا نام بلانا تیری رحمتوں کہاں کہاں ہے ٹھیک انا تیری اس محابت نے پاگل کیا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے مجھے تو نے صحیح ماں سبت جو دیا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے ہر ہر بندہ اس جہاں میں سو یا ہوا دیکھو کیسے بجل لکھوائے ترز ترز بھی خود دی خود لکھوائے مجھے جو مجھے جو تمہارے پاس تین پہلے ہی تھا باتی بس جنانا تھا جو بٹکوں کو منزل پہ دیے جا رہا ہے ہمارے ہی اندر دیا جن رہا ہے جو بٹکوں کو منزل پہ دیے جا رہا ہے سرت کمل دک درشت مہرہ تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے سرت کمل دک درشت مہرہ تیرا شکریہ ہے مجھے تونے سائبہ سبد جو دیا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے بڑا دیالو ہے میری پیاری ست سمجھی اس لئے ست گرو بھی بڑا دیالو ہوتا ہے میرے اندر بھی انہیں اپنے گن بھر دی سارے کا سارا مجھے ویسا ہی بنا دیا میرے اندر اب کچھ پیالا نہیں جو اس نرمکار کی سیما میں بیتا ہوں سنکھوں بھی کچھ بھی نہیں چاہیے بس تمہارا پیار سنسار کا پیار اس کا تو ملا ہے تمہارا بھی ملا ہے مجھے سارا سنسار پریم کرتا ہے یہ میں جانتا ہوں جو بھی یوٹیوب میں میرے نگاہ اس کی پڑھتی ہے وہ سر جکاتا ہے میرا ہی نہیں تو ہے ست لوک داتا جو پوئے تجھے بے ہے ست لوک جاتا ہمارے ہی اندر دیا جل رہا ہے تیرا شکریہ ہے ہمارے ہی اندر دیا جل رہا ہے میرا ہی نہیں تو ہے سب لوک داتا جو پائے تجھے بے ہے ست لوک جاتا میرا ہی نہیں تو ہے ست لوک داتا جو پوئے تجھے بے ہے ست لوک جاتا ہمارے ہی اندر دیا جل رہا ہے تیرا شکریہ ہے مجھے تو نسائی با سب جو دیا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے نہ ملتی اگر تھی ہوئی دوت تیری تو کیا تھی زمانے میں اوقات میری جو خالی تا دا جو خالی تا دامن مجھے تو نسائی با سب جاتا ہمارے ہی اندر دیا جل رہا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے نہ ملتی اگر تھی ہوئی دوت تیری تو کیا تھی زمانے میں اوقات میری جو خالی تا دامن وہ تو نے بنا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے مجھے تو نسائی با سب جو دیا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے مجھے تو نسائی با سب جو دیا ہے تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے تو پیاری سب جنجی بیعے پیار سے کہیں ست گرو دیب مہاراج کیجے آج کے سسند کے ینید کیجے آج کے سچوں کے اندرد کی جائے میں سبھی برمنٹ کے ہنسوں کو نجدہم کی پرمنٹوں کو ست پرشتی کو امکار بھگوان کو اور سبھی سننے والوں کو جو یوٹیوب میں میرے سچوں کو سنتے ہیں چاہے مجھ سے جڑے ہیں نہیں جڑے تو بھی میرا لاکھ لاکھ پرنام قبول کریں کیونکہ کم سے کم تم سن رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے سن لینا کہ تم کو بہت پار کرائے گا بہت پھل دے گا بڑا عطیق پھل ملے گا یہی کہہ کر میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ اس دعس کے اوپر اپنی کرپا تم بھی بنائے رکھنا تاکہ ست پرش کے بھی کرپا مجھ پر بستی رہے